اللہ نے تو مرنے کے بعد بھی عورت کے سر پہ دپٹا دیا ہے کفن میں مردوں کے کفن میں تین کپڑے ہیں عورتوں کے کفن میں پانچ کپڑے ہیں پانچ کپڑے ہیں ہمارا دین حیاء سکھاتا ہے یہ حیاء وجود میں آئے اخلاق اچھے ہو جائیں کمائی پاکیزہ ہو جائیں مصابروں کی زندگی میں اسلام آ جائے اور پھر غیروں کے لئے اسلام کا دروازہ کھل جائے اور وہ فول تر پوج اسلام میں دہتل ہو جائیں جب پھول لگ جائیں گے جب باغ میں پھول لگ جائیں گے پھول ہی پھول ہوں گے شہد کی مکھیاں پکڑ پکڑ کے نہیں لانی پڑیں گی انہوں اڑ کے آئیں گی میلوں دور سے آئیں گی پھولوں پر بیٹھیں گی اس کا رس سوسیں گی اگر پھول ہی پلاسٹیک کے ہو تو پکڑ کے بھی لاؤ تو باغ جائیں گی جب مسلمانوں میں اسلام آ جائے گا مصابروں کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے مصابروں کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے مسلمانوں کی معاشر ٹھیک ہو جائیں گی مسلمانوں کی مقشدیں آباد ہو جائیں گی پھر کیا ہوگا پھر غیروں کے لئے اسلام کا دروازہ کھولے گا اور وہ فول تر پوجھ اسلام میں داخل ہوں گے قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے حضی صاحب رحمت اللہ علیہ حاج عبداللہ صلی اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے ہمیں تو تبلیغ میں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کبھی یہ خبریں آتی ہیں کہ آج پھر ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے آج پھر قوم اسلام میں داخل ہو رہی آج پھر قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ چھوٹی سی زندگی ہے ختم ہو رہی ہے ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے ضرورتیں پوری کرنے نہیں آئے خواہشات پوری کرنے نہیں آئے حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں کل بدلہ ہوگا عمل نہیں حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کو غریمت سمجھو موت سے پہلے کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے ہم سے پہلے مر بھی گئے جوانی کو غریمت سمجھو بڑا پہ سے پہلے آج جوانی ہے عمت ہے طاقت ہے بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں ایک وقت آئے گا پھر کرنے بھی چاہیں گے تو کر نہیں سکیں تیسی بات فرمائی صلیت کو غریمت سمجھو بیماری سے پہلے کتے لوگ ہسپتالوں میں پڑھیں گھروں میں پڑھیں جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے جو خود موں میں پانی بھی نہیں ڈال سکتے جو ایک قدم نہیں ہلا سکتے یہ کتی بڑی نعمت ہے باغ رہے دور رہے جگر سہیں گردے سہیں رگے سہیں آنکھیں سہیں ہو یہ نعمت ہے صلیت کو غریمت سمجھو چوٹی بات فرمائی فراغت کو غریمت سمجھو مشغوریہ سے پہلے کتنا وقت فارغ ہے حدیث میں آتا ہے دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ بڑے ہی دھوکے میں ہیں خسارے میں گھاتے میں ہیں اس سے فائدہ نہیں اکاتے اس کی قدر نہیں کرتے وہ کیا ہے صلیت اور فراغت پانچی بات فرمائی خوشحالی کو غریمت سمجھو بدحالی سے پہلے موسیقی